پاکستان سٹاک بروکرز اسوسیشن نے آئندہ بجٹ کے لیے حکومت کو تجاویز پیش کر دی ہیں دارسن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹیوز کا کہنا ہے کہ شیرز کے فروخت پر کپیٹل گین ٹیکس کو متناسب نہ رکھا گیا کو خدشہ ہے کہ سٹاک مارکٹ موجودہ ریلی برقرار نہیں رکھ پائے گی تفصیلہ جنید خان کس ریپورٹ میں پاکستان سٹاک بروکرز اسوسیشن نے نئے بجٹ کے لیے تجاویز میں ٹیکس ریٹ کم کرنے پر زور دیا دارسن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹیوز دل آویز احمد کا کہنا ہے شیرز کی فروخت پر کپیٹل گین ٹیکس کو متناسب کیا جائے وہیں سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری بہتر بنانے کے لیے ڈیویننٹ پر ٹیکس ریٹ کو بھی معقول بنایا جائے جب بھی بجٹ آتا ہے تو مارکٹ میں والیٹیلیٹی انکریز ہو جاتی ہے کوئی بھی پروپوزل کے کپیٹل گین ٹیکس کی کچھ مینکہ اس کو بڑھا دیا جائے ڈیویننٹ ٹیکس کو بڑھا دیا جائے یہ سٹاک مارکٹ کے لیے اور اس ہائیہیس لیول جو مارکٹ جو آئی ہوئی ہے اس کے لیے بہت زیادہ نیگیٹیو ایمپیکٹ کرے گا ایک سیکٹر جو آلریڈی فیئر کنٹیبیشن کر رہا ہے اس کے ساتھ مزید کچھ نہیں کیا جائے سٹاک بروکرز اسوسییشن کے مطابق سیکشن تھرٹی سیون اے میں سیکیورٹیز کی تعریف میں وضاحت کی ضرورت ہے جس سے سٹاک مارکٹ میں نئی کمپنیوں کا اعتماد بہا لگا سی جی ٹی میں کمی سے شیئرز میں کام آمدنی اور چھوٹی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا کیمرمن خالد جعوید کے ساتھ جنیت خان پبلک نیوز کراچی